صدر مہترم اشتر پر رہونا قفروض شورہ اکرام افسامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ محفل جنب اختر صاحب اور عرفان صاحب نے بہت اچھی سجائی ہے آپ حضرات میں بلا کسی تمیت کے ایک مطلع اور چنگ شیر پیش کرنا چاہتا ہوں میرے بڑے بھائی دل خیر آبادی صاحب کعوی شدولوی صاحب حاشم فروض آبادی صاحب اور دیگر سینئر شورہ تشریف رکھتے ہیں میں مطلع پڑھتا ہوں بطور خاص ملاجعہ کریں بم کے ہر دھاما کے پر سنیے گا دوستو جی بھائی بھائی سن لوں یار بم کے ہر دھاما کے پر بم کے ہر دھاما کے پر بم کے ہر دھاما کے پر توہمت لگا دینا وہاں کتنا آسا ہے پھر ہمیں سزا دینا بھائی اچھا مطلع ہے شکیل بھائی وہاں کتنا آسا ہے بھائی شورہ اکرام بھائی بھائی شیر پڑھتا ہوں میرے محترم عمران پرتاک بڑی صاحب جی بھائی پڑھئے یہ میری وصیت ہے یہ میری وصیت ہے دفن سے ذرا پہلے یہ میری وصیت ہے یہ میری وصیت ہے دفن سے ذرا پہلے یہ میری وصیت ہے دفن سے ذرا پہلے ماں کی اڑھنی میری لاش پر اڑھا دینا واہ 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 بھائی کیا اچھا شیر ہے واہ 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 کس سلیکے سے آپ نے شیر کہا ہے شکیل صاحب بہت مبارک بات واہ 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 یہ میری وصیت ہے دفن سے ذرا پہلے میرے بڑے بھائی عمران صاحب کی بھی دعائیں ملی مجھے دوبارہ شیر پیش کرتا ہوں بطور خاص مرضہ کریں یہ میری وصیت ہے دفن سے ذرا پہلے یہ میری وصیت ہے دفن سے ذرا پہلے ماں کی اڑھنی میری لاش پر اڑھا دینا وہاں کتنا آسا ہے دوستو ایک شیرہ ہو نقیبِ ہندوستان جنابِ ندیب فاروق صاحب کے حوالے سے ایک شیرہ پیش کرتا ہوں دوستو میں گیت بھی پڑھتا ہوں آپ تمامی حضرات جانتے ہوں گے نظمیں بھی پڑھتا ہوں اگر اس گزل کے بعد جیسا آپ کا حکم ہوگا وہاں پیش کروں گا پہلے دو تین شیرہ گزل کے ملاحظہ کر لیں آپ حضرات دل بھائی ملاحظہ کریں یہ میری وصیت ہے درس یہ میلا ہم کو دوستو بزرگوں سے درس یہ میلا ہم کو درس یہ میلا ہم کو دوستو بزرگوں سے جب وطن ہو خاترے میں جب وطن ہو خاترے میں ہس کے جاں لٹا دینا یہ میری وصیت ہے چلنا رہنو مابن کر اے شکیل راہوں میں چلنا رہنو مابن کر چلنا رہنو مابن کر اے شکیل راہوں میں جو بھٹ گئے ان کو راستہ دیکھا دینا جو بھٹ گئے بہت شکریہ دوستو آئیے یہ آزم گھڑ کی سرزمین ہے دوستو میں وہ نظم پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں مجھے امید ہے کہ 95% لوگ یہاں سے پردے سے رہتے ہیں اور وہ نظم کا حکم ہے میرے محترم عرفان صاحب کا اختربائی کا وہ نظم کا مطلع دو تین بند پڑھتا ہوں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص خاص ہو یہ دو پڑھتا ہوں دوستو یہ نظم پہلے آپ سن لیں دوستو مطلع پڑھتا ہوں ملادہ کریں فرقت میں تیری اے نور نظر فرقت میں تیری اے نور نظر دل خون کے آسو روتا ہے فرقت میں تیری اے نور نظر سنیے دوستو بے چین ہے بوڑھی ماں کا جگر بے چین ہے بوڑھی ماں کا جگر دل خون کے آسو روتا ہے فرقت میں تیری اے نور نظر دل خون کے آسو روتا ہے پہلا بند بتو رغا شہرہ اکرام کی توجہ بھر دل خون ملادہ کریں تُو ہے پرتے سے میں کیا تجھ پہ گزرتی ہوگی تُو ہے پرتے سے میں کیا تجھ پہ گزرتی ہوگی گھر کی تصویر نگاہوں میں اُبھرتی ہوگی روز تک تے ہیں تیری راہ ہے تُو کب آئے گا اپنے ماں باپ کے پیروں سے لپٹ جائے گا یہ آس لگی ہے شام و سہر یہ آس لگی ہے شام و سہر دل خون کے آسو روتا ہے فرقت میں تیری اے نور نظر دل خون کے آسو روتا ہے بھوڑے ماں باپ کی سب سے بڑی اولاد ہے تُو بھوڑے ماں باپ کی سب سے بڑی اولاد ہے تُو رب سے رو رو کے جو کی تھی وہی فریاد ہے تُو زہر کے گھونٹ بڑے سبر سے ہم سب نے پیئے آئے غربت نے جدائی کے یہ آلام دیئے اب درد کے ہر سو ہے منظر اب درد کے ہر سو ہے منظر دل خون کے آسو روتا ہے بے چین ہے بھولی ماں کا جگہ دل خون کے آسو روتا ہے لگتا دوستو آپ زیادہ ایموسنل ہو گئے گیت گیت کا حکم ہے اگر گیت کہے تو میں گیت سنا دوں گیت پڑھوں ہاں مخڑا پڑھتا ہوں مخڑا پڑھتا ہوں ایک بند دو بند سماتھ کر لیں تو میری شہزادی میں تیرا شہزادہ کب تک دو دل دور رہیں گے راج محل سے آجا 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 تو میری شہزادی میں تیرا شہزادہ بھول بھولئیا میں وہ تیرا چپکے سے جانا بھول بھولئیا میں وہ تیرا چپکے سے جانا جھوم کے چلنا آچل کو لہرانہ بل کھانا چھل چھبیلی ایسانہ ہو کسی سے تو ٹک راجہ آجا آجا تو میری شہزادی میں تیرا شہزادہ مجرم موسیقی